السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پاٹ نمبر پانچ حضرت قروہ ابن عمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت الودع میں ہوئی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کن چیزوں کی وسیعت فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو اس بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو نماز قائم کرو دیکھو بار بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے مسلمان اور زمی جس سے معاہدہ کیا ہوا ہے اس کے قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھو البتہ کسی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی اور تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما برداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو یعنی حمد کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشندی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو کوئی راضی ہو ناراض ہو وہ اپنی بلا سے ہم ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کریں گے نماز سے دوستی کیجئے نماز سے دوستی کیجئے یہ نماز کے مضمون چل رہے ہیں بہت دھیان سے سنیے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ کیش بزنس بھی کروا دیتا ہوں پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہم انی اسعالکہ من فجاعت الخیر وآعوذبکا من فجاعت الشر اے میرے پیارے اللہ اچانک کا خیر مجھے عطا فرما اور اچانک کا شر اور برائی سے عافیت سے میری حفاظت فرما آمین وآخرا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین روز lagi مجھے مجھے عام مجھے مجھے